حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بکرا زبا کرنے کے بعد پکانے کے لئے دیا تو وہ میں نے سارا بانٹ دیا صرف بکرے کے ایک دستی رکھی سرکار کے تناول کرنے کے لئے حضورت شریف لائد تو فرمایا کچھ بچا ہے میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ایک حصہ بچا ہے باقی تو سارا دے دیا تو حضورت نے فرمایا نہیں عائشہ جو تم نے دے دیا اس لیے کہ وہ آخرت کے لئے جمع ہو گیا آخرت کے لئے کچھ جمع کریں حضورت عبراہیم نے چھوڑی چلا دی تھی روکی کوئی نہیں چھوڑی چلا دی اور جب بڑی طرح زبا ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دھنبا زبا ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مزہر آ رہے ہیں تو حضورت عبراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر یہ لفظ سنے تو حضورت جبریل بولے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب انہوں نے یہ کہا تو حضورت سیدنا عبراہیم پھر بولے کہنے لگے اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے فرمائے پڑھو نا نو دل حج کی فجر سے لے کر تینا پڑھو نا درہا سارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے قربانی کی فضیلتیں بیان فرمائے جب کسی بات کا نبی پاک تذکرہ کر دے حضور تو وحشہ ہی بر سبیل تذکرہ کو نام لے لیں تو وہ چیز شانو ولی ہو جاتی ہے اور جس کا مختلف زاویوں سے مختلف جہتوں سے مختلف انداز سے میرے کریم تذکرہ کریں اور حضور علیہ السلام مختلف طریقوں سے اپنے امت کے دل میں اس کی اہمیت کو بنائیں